بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزادہ خطابت وزیلت الشیخ وقاس احمد فاروقی صاحب کو بھی ہم خوشاندیت کہتے ہیں احلن وصالن مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الجیان ذی الفضل والجود والإحسان میں ناک سے تڑی بولتا ہوں مو سے بولتا ہوں ذیل کرم والمغفرت والانتنان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خید الانام وعلى آله وصحابه وزواجه العزام واتباعه واحبابه ونفقائه البرنة الكرام اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جاء جہا الناس درب مثل فاستمعوا له رحمن الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ونف اجتمعوا لہ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الْبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَتْلُوبُ مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْلِهُ اِنَّ اللَّهَ لَقْوِيٌّ عَزِيزٌ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پرور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسموں میں جا رہے تجھ پہ صدق ترے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت پر آ رہے عزیز ساتھیوں، واجب احترام، علماء کرام، صدرِ مجلس، اور میرے اہلِ توحید بھائیوں، اور میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم یہاں ختم الرسول کانفرنس کے عنوان سے جہاں ہیں مجھ سے ماہ قبل آپ نے الحمدللہ میری جوہد کے نوجوان علماء کرام کا خطاب سنا اور میرے بعد بھی آپ سننے والے ہیں خطابات الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا جو بنیادی مقصد تھا مابودانِ باطل کا صفایا اور اعلاءِ قالمت اللہ توحید کی سر بلندی احیاءِ اسلام اس کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند رکھنا یہ آپ کی بے صد کا مقصد تھا جب تک آپ دنیا میں رہے اس مشن کو بہت خوبی انجام دیا اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ یہ کام اپنے اصحاب اور پھر ان کے بعد تابعین تبا تابعین اور آج زمداری علماء حق کے پاس الحمدللہ اہل حدیث کا سٹیج وہ واحد سٹیج ہے جہاں آپ کو کتاب و سنت کی دعوت کے سوا کچھ نہیں ملتا ہماری پوری دعوت کا دائرہ کتاب و سنت کے اندر ہی رہتا ہے ہر وہ چیز ہمارے ہاں جائز ہے جسے قرآن و سنت جائز کہتا ہے ہر وہ چیز ناجائز ہے جسے قرآن و سنت میں ناجائز کہا گیا ہے ہر اس سے محبت رکھتے ہیں جس سے اللہ نے محبت رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس سے نفرت بھی رکھتے ہیں جس سے کتاب و سنت نے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے ہاں اکثر یہ بات پبلک میں کہی جاتی ہے اور لوگوں میں یہ بڑی مقبول ہے اور وہ انتہائی غلط بات مقبول بات یہ ہے کہ میاں کسی کو کچھ نہ کہا جائے دوسرے کا مذہب چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں یہ بات لوگوں کو اتنی پسند آتی ہے کہ میاں ماشاءاللہ کتنا کھلے ذہن کا یہ خطیب ہے یہ عالم ہے اور اتنی ملن ساری کی بات کرتا ہے اور کتنی بھلی بات ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں وہ دوسرے کا چھیڑو نہیں جس سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا لڑائی بھیڑائی بھی نہیں ہوگی اور امن بھی رہے گا مجھے بتائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے برکر کوئی کائنات میں با اخلاق اور با کردار اور امن کا دائی محبت کا درس دینے والے آپ سے کوئی برکر ہو سکتا ہے کبھی اس کے باوجود لوگ آپ سے لڑے آپ سے بھیڑے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا آپ کے ساتھ جنگیں کی حالکہ آپ با کردار تھے با اخلاق تھے اور حسن اخلاق کے مالک تھے معلم اخلاق تھے اس کے باوجود لوگ آپ سے لڑے کیوں اس لیے کہ آپ نے لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور وہ دکھتی رگ کیا تھی کہ آپ نے سب سے پہلے ان کے مذہب کو چھیڑا یہ جو لا الہ ہے نا یہی تو اصل دکھتی رگ پر ہاتھ ہے یہ دوسرے کے مذہب کو چھیڑا ہے کہ میں یہ تو ہمارے والے کو مانتا ہی نہیں ہے صرف اپنے والے کو مانتا ہے ہمارے والے کو مانتا ہی نہیں ہے اپنے والے کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ ہمارے والا تو مابود ہے نا تمہارے والے کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ مابود کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا کیسے مانا جائے اللہ رب العالمین نے کئی ایک خوبصورت مثالیں دے کر اس مسئلے کو واضح فرمایا ان کی کمزوری ان کی بیبسی ان کی لاچاری ان کی آجزی ان کے ساری سب کچھ اللہ نے واضح فرمایا فرمایا یا ای جہنہ صدوری بمثل فستمعو اللہ رب العالمین ایک مثال بیان کرتا ہے اسے توجہ سے سنو کان لگا کر سنو ان اللہ تدون من دون اللہ لئی اخلوق دبابا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں اتنے لاچار ہیں جن سے تم بیٹے مانگنے جاتے ہو بیٹیاں مانگنے جاتے ہو ونفے مانگتے ہو نقصان سے بچنے کی دعائیں کرتے ہو شادی ہونے کی دعائیں کرتے ہو کاروبار میں ترکی کی دعائیں کرتے ہو بے روزگار بچوں کی نوکری کی دعائیں کرتے ہو اپنے بیماروں کے لیے شفایہ بھی جن کے پاس جا کے تم دعائیں کرتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں لئی اخلوقو دبابا وہ دنیا میں پائی جانے والی ایک حکیر مخروک مکھی بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تمہیں بیٹے کہاں سے دیں گے دنیا میں اللہ نے کتنے مناظر ہمیں دکھائے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی تاریخ سے لے کر دس محرم تک پورا بندر بلا کر رہتا ہے جلوز نکلتے ہیں گاہ بگاہ تازیے نکلتے ہیں دلڈل نکلتے ہیں تابوت نکلتے ہیں اور ساری دنیا سے بلائے ہوئے کرائے کے بہن لکوامی یتین ان تابوتوں کو اپنے کندو پر اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں کتنی بھوڑیاں ان تابوتوں کے اردگل چکر لگاتی ہیں دلڈل کے نیچے سے گزرتی ہیں ان کے سموں کی مٹی اٹھا کر پتا نہیں اس پر کیا کیا تبرک سمجھ کر انہیں گھر لے جاتی ہیں پھر ان سے تابوتوں سے دعائیں مانتی ہیں کہ بیٹا دیتا جا لیکن کراچی والے اچھی طرح جانتے ہیں ان تابوتوں کا حشر کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو نیٹی جیٹی کے پل پر جا کر اس پر لگے سجے قیمتی چیزیں قیمتی زیورات اور عرائش اور زبائش کی چیزیں اتار لی جاتی ہیں ڈنڈے مار کے جوتیاں مار کے توڑ پھول کے پھر انہیں نیٹی جیٹی کے پل میں اندر پانی میں ڈالا جاتا ہے بڑیاں اس سے اولادیں مانگتی ہے جاتے جاتے نواسا دیتا جا پوتا جیتا جا وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے ہم تو نیٹی جیٹی میں ڈوبنے جا رہے ہیں تمہیں بیٹا کہاں سے دیں ہم تو خود کو بچانے سے بھی کاسر ہیں اللہ نے فرمایا لَيْا خُلُقُ امیدو بابا یہ اتنے کمزور اور اتنے آجز ہے ایک مکھی بھی بنانے کا کہہ دو ارے بیٹا تو بڑی مشکل چیز ہے مکھی چھوٹی بھی ہے حکیر بھی ہے یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے جو مکھی بنانے سے آجز ہو تمہیں بیٹا کیسے دے گا اللہ رب العالمین ایک انسان کو کیسے بناتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِزَامًا فَخَلَقْنَا الْعِزَامًا ہم نے ایک کترہ پانی کو سب سے پہلے جمع ہوئے خون میں تبدیل کیا پھر اس کو گوشت پوشت میں لو تھڑے میں تبدیل کیا پھر اس کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا پھر ہڈیوں پر ہم نے پھر دوبارہ گوشت چلایا پھر خوبصورت نین نقش بنائے ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں جہاں کوئی بلب نہیں جلتا دنیا میں جو بھی مصور تصویر بناتا ہے اس کو سب سے پہلے روچنی چاہیے اللہ نے یہ سارے خوبصورت نین نقش ماں کے بطن میں فی ظلمات سلاس تین اندھیروں میں رب العالمین نے ماں کے بطن میں بننے والے ایک خوبصورت نقش بنائے اور وہ بھی ایک کترہ پانی پر دنیا کا مصور کسی ٹھوز چیز پر کوئی تصویر بناتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کترہ پانی پر تصویر بنائی اتنی خوبصورت کے جب وہ دنیا میں ثم انشانہ خلقا آخر ہم اس کو سارا سجا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں فتبارک اللہ آسن الخالقین برکت والی ہے وہ ذات جو اتنے خوبصورت مکڑے پیدا کرتی ہے برکت والی وہ ذات ہے ماں کے بطن میں رب العالمین میں کیا عجیب قدرت ہے رب العالمین کی ہر بندے کے یہ انگلیوں کے پور کے جو نشان ہیں اللہ کی قدرت کاملا کازیم شاکار ہیں اللہ نے ہر بندے کا یہ پور ایسا بنایا کہ ایک کانگوٹہ دوسرے سے میچ نہیں کھاتا باپ کا بیٹے سے میچ نہیں کھاتا بیٹے کا باپ سے میچ نہیں کھاتا حتیٰ کہ بہن بھائیوں سے بھی میچ نہیں کھاتا اور اندھیرے میں یہ نقشے بڑھائے کسی ایک کا نقشہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا لاکھوں کروڑوں دنیا آئی اور دنیا سے چلی گئی اور لاکھوں کروڑوں دنیا آنے والی ہے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں اب موجود ہے کسی ایک کا بھی یہ پور دوسرے سے میل نہیں کھاتا اللہ کی قدرت پھر دیکھئے اس قطرہ پانی پر رب العالمین نے چلتی پھرتی تصویر بنا دی علم نجل لہو آئینین وَلِسَانًا وَشَفَتَئِين وَحَدَئِن آغٌ نَجْدَئِين اے انسان تو دیکھتا نہیں ہم نے تیری دیکھنے والی دعا کے پیدا فرما دی بولنے والی تیری زبہ بنا دی تیرے الفاظ کو خوبصورت لیے دو ہاتھ دو ہوت تمہیں عطا کر دیئے یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں پھر بھی تو نہ شکریہ کرتا ہے آپ کو آنکھ جیسی نعمت سے نوازنے کے بعد دنیا مچھنا بھی نابی رب العالمین نے پیدا فرما دیئے تاکہ ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھ کی نعمت کی قدر آپ کو معلوم ہو آپ کو زبان کی گویائی دینے کے بعد دنیا میں گونگے بھی پیدا فرما دیئے تاکہ آپ کو زبان کی نعمت کی قدر معلوم ہو آپ کو کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے بھی پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو آپ کو دماغی صلاحیتیں دینے کے بعد دنیا میں کتنے فاطر الاکل پاگل مجنود دیوانے پیدا تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو ذرا سا دماغ ہیل جائے لوگ بہکی بہت ہی باتیں کرتے ہیں پروچی کہتے ہیں میاں اس سے نہ علجنا اشارہ کر دیتے ہیں اس کا میٹر گھوما ہوا ہے اس کا ایک اسکرو ڈھیلا ہے سو سو باتیں بناتے ہیں آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں لنگڑے لولے اپاہد بھی پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی کی قدر معلوم ہو آپ کو جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے بھوڑے بھی پیدا فرما دیئے تاکہ آپ کو شباب کی قدر معلوم ہو آپ کو صیحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد دنیا میں بستر مرگ پر اینیاں رگڑ رگڑ کر زدگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو اس نعمت کی قدر معلوم ہو آپ کو اولاد کی نعمت نوازنے کے بعد جوان جوان بیٹے دس بیٹے گیارہ بیٹے بارہ بیٹے چھے بیٹے آٹھ بیٹے دو بیٹے دو بیٹیاں چار بیٹے چار بیٹیاں اللہ نے یہ اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے بعد دنیا میں بے اولاد بھی پیدا کر دیئے تاکہ آپ کو ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو لیکن ہم پھر بھی ان جیزوں کی قدر نہیں کرتے اللہ نے کہا مجھے چھوڑ کر جن کو تم کچھ سمجھ بیٹے ہو نا جن کو تم کچھ سمجھ بیٹے ہو یہ اتنے کمزور ہیں اتنے لاچار ہیں لن یخلق زبابہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کسے سجد تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا نماز پڑھ کے باہر نکلا تو تھوڑا فاصلے پر میں نے لوگوں کا جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ان کا حجوم دیکھا میں تھوڑا قریب گیا کہ بھی یہ کیوں حجوم کیوں ہے میں تھوڑا قریب گیا اور میں نے جا کے دیکھا کہ اس حجوم کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کے جسم پہ نہ تو کوئی کرتا ہے نہ کوئی چڑی ہے نہ کوئی تہبند ہے بالکل برہ نہ بیٹھا اور عورتیں مرد اسے چوم رہی ہیں چاٹ رہی ہیں عجیب تماشا اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی میرے لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس بندے پر وہ زیادہ مہربان ہوتا ہے اس کو زیر ناف ایک بال توڑ کے دے دیتا ہے اور وہ اسے اپنی جیب میں رکھتا ہے سنبھال کے رکھتا ہے اور خوشی خوشی لے کے جاتا ہے بولے جب مجمع کو چھٹا میں اس کے پاس گیا میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی لوگ تجھے کچھ سمجھ کر عقیدت سے محبت سے تیرے پاس آتے ہیں اور تُو ان کی محبت کے سیلے میں ان کو یہ ناپاک بال دیتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے پہچانتا تھا میں نہیں پہچانتا تھا لیکن وہ پہچانتا تھا اس نے مجھے کہا شاہ صاحب شرم مجھے نہیں شرم ان کو آنی چاہیے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا کنگلا ہوں اتنا تنگ دست ہوں کہ میرے پاس اپنا تنڈ ہاپنے کے لیے کپڑا بھی مجثر نہیں ہے میں اتنا غریب ہوں اتنا تنگ دست ہوں کہ میرے پاس اپنا تنڈ ہاپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے اور یہ مجھ سے مرادیں مانتے ہیں اولادیں مانتے ہیں شاہ صاحب آپ بتاؤ میرے پاس ان ناپاک بالوں کے سوا ہے کیا جو میں ان کو دوں پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں تف ہے تمہارے ایسے عقیدے پر ایسے مذہب پر تم نے رب العالمین کے مقابلے میں ایسوں سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں جن کے پاس تمہیں دینے کے لیے ان غریب بالوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور یہ حقیقت ہے جب بندہ اپنے حقیقی مالک کا در چھوڑتا ہے اللہ پھر اسے اسی طرح رسوا کرتا ہے اسی طرح ظلیل کرتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے قرآن پاک کے دعوے کے مطابق یہ نفی کسی ایک سرکار کی نہیں کی کہ اجمیر والا ایسا نہیں کر سکتا یا لارکانے والا ایسا نہیں کر سکتا یا بغداد والا ایسا نہیں کر سکتا اچھ شریف یا چاچنا شریف والا ایسا نہیں کر سکتا یہ قرآن مجید نے کوئی تقسیس نہیں فرمائی بلکہ فرمایا اگر ساری کی ساری دنیا کی سرکاریں جمع کر لو اور ساری دنیا کی سرکاریں ان سے تم مکھی بنوانے کا کہہ دو وہ سرکاریں جنوں میں سے بھی ہوں انسانوں میں سے بھی ساری دنیا کی سرکاریں مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے وہ نہیں بنا سکتے بلکہ فرمایا ایسلوبہ ملوباب شیعہ یہ حکیر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کی پلیٹ میں سے کوئی غزا کا ایک ذرہ لے کے اڑ جائے لئی از تنقضوہ من مکھی بنانا تو دور کی بات اس سے وہ ذرہ بھی واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے لئی از تنقضوہ من اس سے وہ ذرہ بھی واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے مکھی تو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جانا سکا اے خالق کل اے مالک کل اے رازے کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتے کوئی بھی پانا سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک عبر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرانا سکا یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں تیرا حکم تو مولا ترنا سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا خالق وہ نہیں جسے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی خالق وہ نہیں جسے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جانا سکا اے خالق کی کل اے مالک کی کل اے رازی کی کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پانا سکا اللہ نے دنیا میں ان کو اتنا کمزور دکھایا اللہ کے پیغمبر بھی رب العالمین کی نسرت اور تائید کے ساری زندگی محتاج رہتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَنُونَ اِذْا حَبَ مُخَاضِبًا فَذَنَّا أَلَّا نَقْدِرَا لَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو اللہ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکر پرا اپنی بستی چھوڑ دی اپنا علاقہ چھوڑ دیا کشتی میں بیٹھ گیا اللہ کا پیغمبر چاہتا ہے میں دریا پار کر کے دوسرے کنارے چلا جاؤں مگر اللہ رب العالمین کی منشاہ کچھ اور ہے بولو نا قرآنگی والو اللہ کے پیغمبر کے منشاہ پوری ہوتی ہے یا اللہ کی ذرا زور سے بولیئے کس کی منشاہ پوری ہوتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے مَا تَشَاؤُنَا إِلَّا آئِنِ اشَاء اللہ اے دنیا والو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھری کے پیٹ میں چلے گئے مچھری کا نوالہ بن گئے پیٹ میں گئے قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَات حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے لَوْ لَا أَنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ساری دنیا قبروں سے نکل کر میدانِ معاشر میں آتی اکیلا یونس مچھری کے پیر سے نکل کر میدانِ معاشر میں آتا اگر یونس ہمیں نہ پکارتا اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے سچے پیغمبر بھی اپنی مشکل میں پھنس جائیں تو وہ بھی خود کو اپنی مشکل سے خود نہیں نکال سکتے اللہ کی نسرت اور مدد کے محتاج ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتا دی اور دیکھئے دنیا میں کسی کی قبر کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لَا عَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَسَارَةِ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَا نَعْرَةِ تَقْبِير قبروں کا احترام لیکن سجدہ حرام نَعْرَةِ تَقْبِير حاجت روا مشکل کشا ایک ہلا ایک ہلا حاجت روا مشکل کشا اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اتنی سراحت سے یہ بات کی یعنی کسی امتی کی قبر کا مسجود ہونا تو بہت دور کی بات اللہ کے حبیب نے ان لوگوں پر لانت کی ہے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کی ہے کتنی سراحت اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اہلِ حدیث کو وہ منحج عطا کیا ہے جو شرک سے بلکل بری ہے شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ایک ذرا سا بھی شرک سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں اور آج کا یہ مجمع اس بات کا گواہ ہے کہ ہم اسی طرح جس طرح اللہ کا حبیب شرک سے بیزار تھا ہمارا بھی اسی طرح بیزاری کا اعلان ہے ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں شرک سے جب تعلق نہ رہے اس کے بعد جو چیز ہم پر فرض ہوتی ہے وہ ہے اللہ کہ ہم نے سارے معبودانِ باطل کا صفایہ کر دیا اب ہم آگئے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا وہی معبود ہے وہی بسجود ہے وہی رزاق ہے وہی اولادیں دینے والا وہی بیٹے دینے والا وہی بیماریوں سے بچانے والا وہی خوشی دینے والا وہی غم دینے والا لہٰذا غم سے بچنے کی دعا بھی اسی سے مانگے ہمارا وہ ہندووں والا عقیدہ نہیں ہے ایک کالی دیوی ہے تو ایک گوری دیوی ہے کالی دیوی جو مسیبتیں اور یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کو لاتی ہے گوری دیوی جو ہے وہ خوشیاں لاتی ہے مسیبتوں سے بچنا ہو تو کالی دیوی کے آگے دعا کرتے ہیں خوشیاں مانگنی ہوں تو گوری دیوی کے آگے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کا ایک رب ہے اسی کے ہاتھ میں خوشی ہے اسی کے ہاتھ میں غمی ہے اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ہاتھ میں سلت ہے اسی کے ہاتھ میں تخت ہے تاج ہے اسی کے ہاتھ میں فقیری ہے وہ جب چاہے جس کو جیسا چاہے بنا دے اس کو کسی سے پوچھنے کی مشرع لینے کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا سب کچھ مانے بیٹھے ہو یہ اتنے کمزور ہیں لَنْ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ زَوْفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُومِ فرمایا چھیننے والا بھی کمزور اور جس سے چھیننے جا رہا ہے وہ بھی کمزور یا ایک تفسیر یہ بھی ہے غیر اللہ سے مانگنے والے وہ بھی کمزور اور جن غیر اللہوں سے یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور کبروالا بھی کمزور کبرپرست بھی کمزور یہ دوڑوں کمزور ہیں کسی کے پلے کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن لوگوں کے یہاں عقیدے ہیں عجیب عقیدے ایک کلپ یوٹیوب پہ بڑا چل رہا ہے آج کل میرے موبائل میں بھی ہے کسی نے بھیجا مجھے ایک صاحب حاج پہ جانے لگے تو اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب سے کہا کہ جی میں حد پہ جا رہا ہوں اور دعا بھی کر دیں خیریت سے میں واپس آ جاؤں اور مجھے کچھ آداب بھی بتا دیں وہاں کے تو حضرت نے کہا کہ جب مدینہ جاؤ تو مدینہ کا خاص یہ عدب ہے کہ وہاں کے کتے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے اور اگر تُو نے وہاں کے کتے کو بھی تکلیف پہنچائی تو تیرا حج بیکار ہو جائے گا سب غارت ہو جائے حالانکہ سچی بات ہے ہم اتنی رفعہ جا چکے ہیں مجھے نہ مکہ میں کبھی کتہ نظر آیا ہے نہ مدینہ میں کتہ نظر آیا ہے کتے وہاں ہائے ہی نہیں کتوں کا وہاں کیا کھا یہ پاکستانی وہاں جا کر کتے بن جاتے ہیں وہاں کتے نہیں ہوتے اب آپ دیکھیں اس نے کہا جی کتے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ٹھیک ہے مدینہ گیا اب حج مدینہ تو نہیں ہوتا لیکن ٹھیک ہے مسجد نبوی میں چلا گیا قبر نبوی کی زیارت بھی کر لی درود پاک پڑھا سب کو چھو گیا گاڑی میں بولے آ رہا تھا تو آگے کتہ سڑک پار کر رہا تھا اچانک بریک تو لگائی لیکن کتے کو ٹکر ہو گئے کتہ وہاں جا گی رہا یہ فوراں بڑا افسوس ہوا کہ میرا حج برباد ہو جائے گا باہر سے گاڑی سے باہر نکلا اور کتے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو مرم پٹی بھی اس کے پاس نہیں تھی کپڑے مپڑے پھار کے جس طرح بھی ہوا اس کو مرم پٹی کی لپیٹا لگوٹا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور بڑا افسوس کرتا ہوا واپس پاکستان آیا تو اپنے حضرت کے پاس گیا جس سے بسرا پوچھ کے گیا تھا حضرت کے پاس گیا کہ جی مجھے وہاں ایک اس طرح حادثہ پیش آیا ان جانے میں میرا ارادہ نہیں تھا لیکن کتہ سامنے آ گیا اور ٹکر ہو گئی تو میرا اب حج بچا کہ نہیں بچا حالانکہ میں نے اس کو مرم بھی کی پٹی بھی کی یہ بھی کیا وہ بھی کیا تو بولے حضرت صاحب نے دوسری طرف رک کیا ہوا تھا جلدی سے اس کی طرف مون کیا اور پٹی اپنے بازوں سے کھولی بولے ہو جس کتے سے تیری ٹکر ہوئی تھی وہ کتہ میں تھا وہ کتہ میں تھا لوگ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے اللہ کے بندوں اور کتنے لوگ وہاں جا کے روضہ رسول کے پاس جو ممبر رسول اور روضہ کے درمیان جو جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِرْضِيَادِ الْجَنَّةِ کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو سپیس ہے جو فاصلہ ہے یہ جنت کے بغیچوں میں سے ایک بغیچہ ہے ٹھیک ہے لوگ جاتے ہیں وہاں دعائیں کرتے ہیں اور پاکستانی کیا دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مدینے کا کتہ بنا دے مدینے کا کتہ بنا دے ایک پاکستانی دعا مانگ رہا تھا وہ اردو میں ہی مانگ رہا تھا میں بھی سن دو ہزار بارہ کی بات ہے میں بھی اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے کہا ہے اللہ مجھے مدینے کا کتہ بنا دے میں نے زور سے کہا آمین اور وہ میری طرف دیکھتا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا پریشان بھی ہو رہا ہے یہ آمین کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی بندے تو دعا کر رہا ہے کتہ بننے کی تو آمین سے کیوں چرتا ہے اور پھر اگر اللہ تعالیٰ وہ قبولیت کی جگہیں ہیں قبولیت کے مقام ہیں اللہ تعالیٰ اگر کتہ بنا دے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو زورتے کڑے ہوئے ہیں ڈنڈے بار مار کے اس کو وہاں سے نکال جاتے ہیں وہ مسجد نبی میں تو نہیں رہ سکتا کتہ بن کے رہی نہیں سکتا پھر دوسری بات اگر وہاں سے کسی طرح بچ بچا جائے اور پی آئی اے کے ذریعے کراچی ائرپورٹ پر پہنچ بھی جائے اور جب کراچی ائرپورٹ سے اس کتے کو اتاریں گے اور جو آگے ائرپورٹ پہ لوگ اس کے رشتدار عزیز کوئی ماما کوئی نانا کوئی پوتا کوئی نواسا ہار لے کے پھولوں کے کھڑے ہوں گے نانا جی آ رہے ہیں ہاجی سے باہ رہے ہیں وہ اس کو پھر ہار ڈالتے ہیں ائرپورٹ سے جب باہر آتا ہے تو سارے گزر گئے ابھی نانا نہیں آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس کے گلے میں زنجیر آئے اور ایک ساپ پکر کے لار ہیں نانا کی در یہ تمہارا نانا ہے یہ تمہارا نانا ہے ارد کون مانے گا اور کون اس کے گلے میں ہار ڈالے گا اللہ کے بندے اس نے وہاں دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی اللہ نے قبول کر لی اب آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں مدینہ میں ہے اور جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول کل میں آپ کے پاس آؤں گا کوئی ٹائم بتایا جیسے زہر کے بعد یا عصر کے بعد ایک ٹائم دیا اللہ کے رسول اپنے ہجرے میں حضرت جبریل کا انتظار کرنے لگے اور یہ وہ بات ہے جسے آلہ حضرت نے بھی اپنی کتاب ملفوظات میں نقل کیا ہے کہ جبریل نہیں آئے اس ٹائم پر اللہ کے رسول ہجرے کے اندر ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ جبریل نے آج تک وعدے خلافی نہیں کی مجھے جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم پر آج نہیں آ رہے آپ اسی پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگے اور آخر کمرے کے دروازے کے باہر نکل گئے بیچینی کے عالم جیسے باہر نکلے دیکھا تو دیوار کے بار حضرت جبریل کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا جبریل تم آئے نہیں میں تو جب سے تمہارا انتظار کرنا ہوں جبریل نے کہا اللہ کے رسول میں تو تب سے آیا ہوا ہوں جو میں نے وعدہ کیا تھا اسی ٹائم پر آیا ہوا ہوں تو پھر اندر کیوں نہیں آئے کہا کہ اللہ کے رسول جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو ہم اس گھر میں نہیں جاتے آپ نے فرمایا میرے گھر میں دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ آلہ حضرت کے الفاظ سنا رہا ہوں و既سے عدیث میں بھی ہیں تھوڑا لفظی فرق ہے میں آلہ حضرت کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا میرے پاس دونوں چیزیں نہیں جبریل امین نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کے گھر میں کتا ہے آپ واپس کمرے میں آئے چاروں طرف دیکھا کہیں کچھ نہ ملا اپنے پلنگ کے نیچے نظر ڈالی تو کتے کا پلہ پڑا پایا پلہ کہتے ہیں کتے کے بچے کو چھوٹے بچے وہ پڑا پایا اس کو باہر نکالا تو جبریل اندر تشریف لائے اب مجھے بتائیے وہ کتہ اللہ نے بنایا تھا اور اصلی کتہ تھا لیکن اصلی کتے کا بچہ بھی تھا اور وہ آپ کی چار پائی کے نیچے آتا ہے جبریل کمرے میں داخل نہیں ہوتا اور جس کتے کو اللہ نے کتہ نہیں بنایا خود بنا ہو اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے اللہ نے جسے کتہ بنایا ہے وہ تو اتنا گھٹیا اور رزیل ہے اور جو خود کتہ بنا ہے وہ اتنا ہونچا ہے کہ وہ جس گھر میں ہو جس مدرسے میں ہو جس مسجد میں ہو جہاں بھی ہو تو ان کے پاس رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں سب کچھ آتا ہے سب کچھ رہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے مدینے کا اصلی کتہ بھی ہجرے میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے میرے بھائیوں اور دو نمبر کتے ہوں گے تو رحمتیں کہاں سے آئیں گے اور پھر یہ مسجدیں کتوں کے لیے نہیں ملی ہے فرمایا لَيَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ذَوْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ پکارنے والا بھی کمزور ہے جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اللہ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد شکوا کیا اپنے بندوں سے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ان اللہ لقویج عزیز انہ بکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جس قدر کا رب العالمین استحقا کرکتا تھا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی جیسی اللہ کی قدر کی جانی چاہیے ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی اللہ عظیم ہے اتنا عزمت مالا ہے اللہ کے سچے پیغمبر بھی اس کے آگے تھر تھر کابتے ہیں میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا قیامت کا دن ہوگا ساری کی ساری قینات اللہ کے سامنے گھڑی ہوگی آج اللہ اتنا نراض ہے اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع نہیں کرتا ساری قینات سے رب العالمین نراض ہے حساب و کتاب شروع نہیں کرتا لوگ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں کوئی بٹھنے تک کوئی ناف تک کوئی سینے تک کوئی پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ حساب نہیں لیتا گرمی کی شدت اور حدت ہے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے کبھی حضرت نو علیہ السلام سے دیگر امبیاء سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اگر تمہیں کچھ سفارش کروانی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اللہ کے رسول کے پاس ساری دنیا آئے گی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں رب العالمین کے حضور اپنا سر سجدے میں ڈالوں گا سر سجدے میں ڈالنے کے بعد اپنی زبان پر وہ دعائیں لاؤں گا جو دعائیں رب العالمین مجھے اس وقت سکھلائے گا اللہ میری زبان پر وہ دعائیں جاری کرے گا میں رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتا رہوں گا دعائیں کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلات امبر پا ہوگا ایک جوش پیدا ہوگا اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفا را سکیا محمد اے حبیب اپنا سر اٹھائیے اپنا سر اٹھائیے سلط و تاہ مانگیے آپ کو نوازا جائے گا اے حبیب آج اپنا دامن پھلائیے جھولی پھلائیے اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری تینات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں سڑا پیر محمد جیرا آمنہ دلالوے تیرا بھی کوئی ہے تیسا میں نوی وکھا لوے السلام علیکم رحمت جزاک اللہ خیرہ پای